قدرت انہوں نے پہلے دے رکھا ہے پڑھے اس کے اجیم توان شہر ہے سوال اس کے بات پر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتی تفریق میں تو بیسے ویسے ہیں وہاں بیٹھے ویسے ہیں پھر جناب عمر سے کوئی صدقہ میں عدل کروں اور عدل عمر بہت مشہور ہے اور اسلام اکسٹری یہ صرف انہیں کے نام لاتا ہے یہ صرف بہت بڑی ہے اسلام اکسٹری میں سنے لیتا ہوں کام ہے عدل صدقہ اگر جناب حضر قرار بیسے ہیں اگر آپ کو دروس آپ کیا کریں گے فرمایا میں تو پیپ کوشی نہیں کریں اگر آپ کسی کا نام لیتے آتی جلسی خوار نہ اللہ نے کہا ایک چیز ایسی کو دم کرنے یہ کی طرف تو وہ پھر جناب عمیر علیہ السلام کے کو آپ میں تعاف فرمایا تو ایسے نہیں لکھتی راحت القلوب والوں نے جو شکر میں عبدالل جانیاں عامد اللہ علیہ نے کہ ولایتِ کبرا تو یہ ولایتِ کبرا یہ آپ کو سوچ لیں کہ خلافتِ خلافتِ صغرہ اس کا وجود اور اس کا تعلق زمین اور اہل زمین والوں سے ہے اور خلافتِ کبرا کا تعلق زمین کے ساتھ ساتھ فیصلہ عاشبے ہوا ہے اور ایک چیز جو ہے اس تک مادود ہے اور ایک چیز جو ہے اپنی حیثیات میں ادھر بھی موجود ہے اور بعد از بسال ادھر بھی اب بھی موجود ہے یہ تو ایسی خلافت ملی کہ اس دن سے لے کہ آج تک آپ بھی امیر ہیں آپ بھی امیر ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا میں نے آپ پہلے صندوق اور جماعت کی حوالے دیئے ہیں اور ذرا سا اگر انسان سوچ لے زندگی یہ مولا مرتضا پہ تو پھر فیصلہ کرنا دشوار نہیں ہوتا مگر جب ہم تاثر کی عینق لگا کے عبارتوں کو پڑھتے ہیں اور کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نہ کتابیں نہ وہ عبارتیں کوئی چیز ہمیں دے نہیں سکتی یہ ایسے ان کے واقعات کو اگر خریدہ اور ان کو شو کیا ظاہر کیا تو یہ کتابیں پڑھنے کے بعد کتابوں سے نکل گئے جنابوں سے حاصل کیا پھر ایسا بار کر آئی پھر ایسا نکل گیا اللہ پاک نے ہمیں دعایا اور آپ نے کہا اے کوشی اس سے آپ انہوں سے لگائیں کہ اے کوشی اس کی کتنی مذیلت ہے اس کی کتنی مذیلت ہے میں اس میں میں نے کہا کہ آج کے اس جو نیرے مذہب ہیں ان کے مطلق مذہب جو ہیں حالانکہ جو اہلِ علم لوگ ہیں ان کی کتب میں تاریخ اہلِ بیعت کی موجود ہے اہلِ بیعت کی تاریخ موجود ہے اشرف الہتانوی مختلقہ نشرتیب میں کہ عزول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ کے دارہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہلِ بیعت ان کو اگر تھامے رکھو گے تو یہ تم کو تھامے رکھیں یہ تم کو بجا لئے خود اشرف الہتانوی صاحب اور ان کی اور کتابوں میں بھی اہلِ بیعت کی اور جمالالعوریات دیکھیں پہلے تو دیکھیں جمالالعوریات کا محنہ کیا ہے اولیاء کا جمال ہے جب اولیاء کا جمال ہے تو اولیاء تو خادمیں ترے اہلِ بیعت ہیں تو اہلِ بیعت کے جمال کتنا ہوگا اہلِ بیعت کے جمال کتنا ہوگا اس کے دعوت میں اشرف علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے خلاف حصہ لیا میدانِ کارزار میں تو ان پر ایسی اگر لانت برسائی یہ کوئی کوڑے ہوگئے کوئی باگل ہوگئے کوئی گولے ہوگئے اس طرح ہو دقا اور بربار ظلیل و خوار ہوگئے تو کتنا سے دقا ہوگئے یہ اشرف علیاء جمالالعوریاء کراماتِ اہلِ بیعت کے جاتے ہیں صحابہ کی کرامات لکھی ہیں اہلِ بیعت کے لکھی پر اولیاء بھی لکھی ہیں کوریوس قصنات کے ساتھ تو یہ لوگ جو تھے یہ اولیاء اور اہلِ بیعت کو مانموں والے چانے والے تھے صحابہ سے پیار کرنا اور نبی علیہ السلام کی قصنات کا اعتراف لکھی کتابوں میں یہ موجود ہے لیکن آج کا ایک عزیب مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے جو مذہب نمودار ہو رہے ہیں نئے مذہب ان کا کوئی صرف پاؤں ہی نہیں ہے کیونکہ غیر مکلت ہیں کسی کی تغلیر میں نہیں ہیں تو جو کسی کو ملا نہ ہو وہ کیا جان سکتا ہے جو کسی کا بنا نہ ہو اس کا کیا بن سکتا ہے جس کو کسی سے پیار نہ ہو اس کے دل میں جب ہی پیار آئی نہیں سکتا اور جس دل میں پیار نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں کیونکہ اس نے اندر محبت نہیں پر واقع میں نے کہا کہ یہ نئے دین ہیں یہ نئے مذہب بیجار ہو جائے ہیں کہ غیر مقلت ہیں اور اس سے بات جا کے کرتے ہیں مولا غیر مرتضا پہ اس سے جا کے بات کرتے ہیں جناب مولا حسین پہ اور مولا حسن پہ اور ان کی عبادوں پہ اور یا اکرام پہ یہ نئے مذہب ہیں جو پڑے لکھے لوگ تھے دیو بند کر کلام لکھا ہے وہ بار ممین ہے کلام لکھا ہے بار ممین ہے کہیں کہ اس ملکو ذات رہے ہیں سببار کے لئے بیان ہو جائیں اس کے بعد جو ہے فرق کلام موسیقی سب سے پہلے میں تھوڑا سا ان کا تعرف کروں کہ یہ حاجب اختیار کا کی رضا نمبر عمداللہ ہے ان کا تھوڑا سا تعرف اور کیا دور دست تعرف ہے کہ ان کی والدہ بہتر محبوب فرماتی ہیں کہ جب یہ شکم کے اندر تھے تو میں تحجد کے لئے ارتی تھی تحجد کے لئے ارتی تھی تو اندر سے ذکر کی آواز آنا شروع دیکھیں ان اللہ کے بندوں لوگ کس موں سے اترال کرتے ہیں کس موں سے اترال کرتے ہیں لگنے والے حاجب اختیار کاکی اور بیان فرمانے والے مہینو دیجیشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں آئی سے ساتار سو سال پہنے والے کم ہزنا ان ہستیوں جنہوں نے ساری زندگی اور کچھ نہیں کیا صرف رب کو ادھنایا اور کچھ نہیں پایا رب کو ادھنایا اور در مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی ہے ان لوگوں کی حالات اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ہمارے لئے یہ خزانچ چھوڑ کے گئے ہیں یہ والدہوں بھی کہتی ہیں کہ یہ جب میں افتی تحجت کے لئے تو اندر سے کریش آئی سے شروع ہو جاتا کیا کمال تھا تاکیس لئے کہتے تھے کہ وہ ایک تاک میں سے انہیں کے بھر سے وہاں سے روٹیاں لے لیں گے وہاں سے روٹیاں نکو اور مدرسے میں پڑھانے کے لئے قاضی عبید الدین نابوری ان کے استان تھے تو ان کے پاس ہے پڑھانے کے لئے چھوڑا تو پندرہ سفارے پہلے یہ پس تھے وہ کیسے ان کی والدہ جو تلاوت کرتی تھی ان کو پندرہ سفارے جاتے ہو ان کو بھی نہ آجا دارف دیکھیں جو یہ واقعات لکھ رہے ہیں یہ اس بندے کا ہے اور جو لکھوا رہے ہیں حجاج میری ہے ہندر کا سلطان سلطان ہے سلطان عبید پندرہ سفارے پہلے اور آخری وجہ یہ شاڑ کیا ہے یہ شاڑ ایک تعریف ہے کہ ذہر نہ رہے کہ یہ بندہ ہے کیسا وہ کارک یا نام وہ کہاں سے نکل رہے ہیں کتاک میں سے اور ذکر کہاں سے شروع کیا دنیا میں آنے سے پہلے کیونکہ ہوا لفظ ہوا آخر یہ تو اس مقام میں فائد ہو کے پھر آتے ہیں یہ حسینی سید بھی ہیں دنیا میں آخر یہ کہ امام جا فرسادقی اولاد سے ہیں یہ حسینی سید بھی ہیں سبحان اللہ تو ہے انہیں نور تیرا سب سے آنے نور تیرین حسینی سید بھی ہیں اور ہوا لفظ آخر اس معرفت کو پا کر کائنات میں آنکھ کھلنے والا بچہ کہاں سے اس میں ذکر شروع کر دیں اللہ والاہو کے آنہیں سے دینے شروع کر اور جب ایک اور بات اس میں میں بھائی کے لیے بیجا واددہ محترمانے کے جائیں کہاں پہ اپنا درس حاصل پر پڑھیں تو راستے میں خیجر علیہ السلام ان کو ملی وہ ہاتھ پکڑ کے خیجر علیہ السلام ان کی طرف لے جاتے کہ وہاں جائیں آپ اور ان کو بتائیں کہ یہ بچہ جو ہے آنے والے وقت تو تو بارشاہ ہے اس کو زیوران زیوران زیوران